نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعُ لِعَزْمَ اِمَّتِنَا فَبَرْطَلَبَ الْعُلَى وَصَلَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد شرعیہ کے سلسلے میں دنیا دیباتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقاصد ضروریہ کے سلسلے میں علماء کیا رجحان لگتے ہیں جیسا کہ امام الحرمین الجوینی نے دنیا دی طور پر مقاصد کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور امام غزالی نے بھی آپ کی اس تقسیم کی تحید کی ہیں نمبر ایک مقاصد ضروریہ جس کو مصالح ضروریہ بھی کہا جاتا ہے مقاصد ضروریہ کی تعریف مقاصد ضروریہ کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو انسان کے لیے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس طور پر لازمی ہو کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو حیات دنیاوی متأثر ہو جائے اور زمین پر فساد برپا ہو جائے زندگی اجیرن ہو جائے البتہ مسلمان کے لیے دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت بھی ضروری ہے تو ان امور کو انجام دینے میں نجات آخرت کا لحاظ اظہر ضروری ہوگا یہ ہے مصالح ضروریہ یا مقاصد ضروریہ کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو دنیاوی انسان کے لیے ناممکر ہو جائے دنیا میں جینا بھی سکون متاثر ہو جائے انسان کا اور ساتھ ساتھ میں آخرت میں نجات بھی کیا ہو جائے متاثر ہو لہذا اس بنا پر اس طور پر مسلمان کو بیلنس کے ساتھ اس کی رعایت کرنی پڑے گی کہ جہاں اس کے دنیاوی مسائل حل ہو وہیں پر آخرت کی نجات بھی اس کے ساتھ ملحق ہو جڑی ہوئی ہو کیونکہ مسلمان کے پیش نظر سب سے مقدم آخرت ہے اس کے بعد دنیا ہے البتہ اس بات کا پورا خیال لکھا گیا ہے والمصالح الحاجیہ دوسری قسم مقاصد حاجیہ یا مصالح حاجیہ انسان کی زندگی سے متعلق وہ امور جس پر بقاء حیات منحصر تو نہ ہو انسان کی زندگی کے وہ امور جس پر بقاء حیات منحصر تو نہ ہو البتہ اس کی رعایت نہ کرنے کی صورت میں انسان مشقت شدیدہ سے دوچار ہو اور حرج میں مبتلا ہو جائے تو یہ ہے امور حاجیہ یا مقاصد حاجیہ مصالح حاجیہ کہ اس کی وجہ سے زندگی اور موت کا مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے البتہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو اس صورت میں انسان کی لئے کیا ہو جاوے مشقت لازم آئے جیسے ہماری شریعت نے سود کو حرام قرار دی ہے اب اگر ہماری شریعت شرکت کو بھی حرام کہہ دیتی مزاربت کو بھی حرام کہہ دیتی اجارے کو بھی حرام کہہ دیتی تو اس صورت میں انسان کی زندگی کیا ہو جاتی مشکل ہو جاتی اتنا آسان تھانے انسان کے لئے تو اس وجہ سے حاجت کے پیش نظر کچھ چیزوں کو کیا قرار دیا شریعت متحرہ نے جائز قرار دیا تیسرے قسم مصالح تحسینیہ وہ امور جو انسان کے لئے ضروری تو نہ ہو البتہ ضرورت کی تکمیل میں معین اور مددگار البتہ ضرورت اور حاجت کی تکمیل میں معین اور مددگار ہو البتہ ضرورت اور حاجت کی تکمیل میں معین اور مددگار ہو اور جس کی رعایت کرنے سے زندگی محضب اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہو تو یہ تیسری قسم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے اتنا لیکن اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو انسان جو اشرف الخلائق ہے ایک محضب مخلوق ہے اس کی تہذیب باقی نیرے جیسے شریعت نے انسان کو خدوزیدت کمعین لکلی مزید لباس پہننے کا حکمت یہ ہے اب لباس نہیں بھی پہنے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ضرورت اور حاجت اس سے متاثر نہیں ہوتی لیکن اشرف الخلائق اور غیر اشرف الخلائق میں کوئی فرق باقی رہتا نہیں لہذا انسان کو کہا کہ ذرا محضب رہنا تو اس کو امور تحسینیہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں امور تحسینیہ تو اس وجہ سے ہمارے علماء نے ان مقاسد کو کلی طور پر اور ان حصوں میں کیا کیا ہے تحسین کیا ہے کہ ایک تو امور امور ضروریہ ہوں گے اور دوسرے امور امور حاجیہ ہوں گے اور تیسرے امور کون سے ہوں گے امور تحسینیہ ہوں گے اردو میں عربی میں بھی اس کی تعریف کی ہے المقاسد ضروریت ہی المقاسد اللہتی لابد منها فی قیام مصالح الدین والدنیا بحیث اذا اختلت لم تجری مصالح الدنیا على استقامتہ بل على فساد وتہارج وفوت حیات وفی الاخرہ فوت النجات والنعیم والرجوع بالخسران المبید تو اس طرح سے علماء نے مقاسد کو متعدد قصوں میں کیا کیا تین حصوں میں بنیادی طور پر مقاسد کی تین قسمیں کیا کی ہے بیان کی اب آئیے مقاسد ضروریہ کتنے ہیں اور کیا کیا مختلف رجحانہ تھے متقدمین کے یہاں پر مقاسد ضروریہ کی تقسیم امام غزالی نے سب سے پہلے پاچویں صدی ہجری میں اس تقسیم کو ذکر کیا ہے وَمَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَمَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ اَنْ يُحْفَضَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَهُوَ أَنْ يُحْفَضَ عَلَيْهِمْ دینُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ شارع کے شریعت کو وضع کر کر پانچ چیزوں کو تحفظ دینا یہ مقصودیں اور ان میں دین کی حفاظت جان کی حفاظت عقل کی حفاظت نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْضَ هَذِهِ الْأُصُولَ الْخَمْسَةُ فَهُوَ مَسْلَحَةٌ فَسْ هَرْوَ چِز جو ان پانچ چیزوں کے حفاظت کا سبب ہو اسے مصلحت اور ضروری قرار دیا جائے گا اور جو چیز ان پانچ اصول کے لئے نقصان دے ہو اس سے مفسدہ اور ناجائز قرار دیا جائے گا امام غزاری کے بعد امام رازی امام آمدی امام قرافی ابن حاجب بیضاوی اور اللہ مطوفی وغیرہ نے اسی کی تائید کی البتہ متقدمین کے یہاں پر ایک قسم میں اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ ہے حفاظتِ نسب بعض نے اسے مستقل ایک قسم قرار دیا ہے اور بعض نے اسے نسل کے ساتھ جوڑ دیا ہے امام ابن تیمیہ نے ایک مستقل مقصد ذکر کیا ہے جسے حفاظتِ عدل کا نام دیا ہے امام شاطبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاة والسلام سے ریکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی آسمانی شریعتیں نازل ہوئی ان میں ان ضروریاتِ خمسا کی ضرور رعایت کی گئی ہے اس کے لئے مزید دلائل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کتاب سنت میں تطبر سے استقراء سے استقراء اعتام سے اس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے امام شاطبی فرماتے ہیں کہ ان پانچوں چیزوں میں دو جہتیں ہوتی ہیں جہتِ وجوب اور جہتِ عدم جہتِ وجود کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ان پانچ چیزوں کے لئے معین اور محافظ ہو وہ ضروری ہوگی اور جو چیزیں ان پانچ چیزوں کے لئے نقصان دے ہوگی وہ ناجائز اور حرام ہوگی متاخرین کا مقاصدِ مقاصد کے سلسلے میں رجحان متاخرین میں دو طرح کے لوگ ہیں بعض وہ ہیں جو انہی پانچ کو ضروری تصور کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو مقاصد کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں مقاصدِ عامہ اور مقاصدِ خاصہ کہکر البتہ زیادہ کا رجحان مسلک کے اول ہی کی طرف ہے تو یہ مقاصدِ ضروریہ مقاصدِ ضروریہ میں ترتیب کیا ہوگی اس سلسلے میں علماء کے مختلف رجحانات ہیں زیادہ تر علماء دین کو مقدم رکھتے ہیں امام غزالی، آمدی، امام شاطبی وہ اسی کے قائل ہیں بعض حضرات تحفظِ نقص کو مقدم رکھتے ہیں امامِ رازی اور امامِ قرافی کا رجحان اس جانبے ہیں جمہور کے یہاں پر ترتیب یہ ہے نمبر ایک حفظِ دین تحفظِ دین نمبر دو تحفظِ نفس نمبر تین تحفظِ نسل نمبر چار تحفظ عقل اور نمبر پانچ تحفظ مال اگرچہ بعض حضرات نے اس ترتیب میں اختلاف کیا ہے مگر معتبر یہی ہے امام شاطبی فرماتے ہیں اَنَّا ظَرُورِيَاتْ مُتَغَاطِبَتُمْ بَعْدُهَا بِبَعْدِينَ کہ یہ اسی ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے اس لیے کہ اگر دینی امور کی رعایت نہ کی جائے تو جزائے اخربی متأثیر ہوگی اگر جان کی حفاظت کی رعایت نہ کی جائے تو حیاتِ دنیاوی متأثیر اگر حفاظتِ نفس کی رعایت نہ کی حفاظتِ نسل کی رعایت نہ کی جائے تو بقاءِ بشر على الارض متأثیر ہوگا اگر عقل کی رعایت نہ کی جائے تو زندگی بشوار ہو جائے گی اور اگر مال کی رعایت نہ کی جائے تو دنیا انسان کے لیے جہنم بن جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ جو ترتیب بہن کی گئی ہے وہی کیا ہے زیادہ مناسب ہے اب آگے حفاظت دین اور اس کو بچانے کے لیے شرعی تدابی شریعت مطہرہ نے ان کا انسان کی زندگی کو منظم مرتب محضت اور بامقصد بنانے کے لیے شریعت اور دین کو نازل کیا جس کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام حضرات والسلام کی بعصت عمل میں آئی جنہوں نے احکام شرعیہ پر عمل کر کر بتایا اسی لیے انسان پر بہت ساری عبادتوں کو فرض کیا گیا اپنے عقیدے اور فکر کی درستگی کو لازم کیا گیا اور ان چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے سیکھنے کے لیے علم دین کو فرض قرار دیا اور ان چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے سیکھنے اور کرنے کے لیے علم دین کو فرض قرار دیا اسی کے خاطر دار الاسلام اور دار الکفر کے نظام کو متعارف کروائے اسی کے خاطر دار الاسلام اور دار الکفر کے نظام کو متعارف کروائے دار الاسلام کے حفاظت کے لیے جہاد اقدامی و دفاعی کو فرض قرار دیا دار الاسلام کے حفاظت کے لیے جہاد اقدامی و دفاعی کو فرض قرار دیا اگر ان چیزوں کی رعایت نہ کی جاتی تو تحفظ دین ممکن نہ ہوتا یہ حفظ دین کو بچانے کی طرح بھی کہ کس طرح سے کون سی چیزیں لازم کی گئی کہ جس کی وجہ سے دین زندگی کا حصہ بن سکے چاہے اجتماعی زندگی ہو چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اخلاقی زندگی ہو چاہے معاشرتی زندگی ہو چاہے معیشت کی زندگی ہو ہر جگہ پر قدم قدم پر کہا کہ یہ کرو یہ مت کرو یہ کرو یہ مت کرو یہ جائے یہ نہ جائے اس کا علاؤ ہے اس کے علاؤ نہیں ہے یہ ساری چیزیں اسی لئے شریعت میں کی دین کو بچانے کے لیے اس کو لقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کی تلقیم شریعت متحرہ نے انسان کو ان تمام امور سے دور رہنے کی تلقیم کی جس سے صحیح عقیدہ صحیح عبادت متاثرہ اسی لئے شرک کفر بدعات فسط نفاع الحاد مداہنت وغیرہ امور کو حرام قرار دیا تو شریعت کے متحرہ نے چیزوں کو کیا قرار دیا حرام قرار دیا شرک نہیں کر سکتے زمانے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم شرک کو ماں اس کی تمام تفصیلات کے جانے کفر کو اس کی تفصیلات کے ساتھ معلوم کرے لوگوں نے کتابی لکھی عربی میں بھی عردو میں بھی کہ شرک فالعرادہ کس کو کہتے ہیں شرک فالعلم کس کو کہتے ہیں شرک فالعوادہ کس کو کہتے ہیں شرک فالعادہ کس کو کہتے ہیں تو بہت بارک بارک چیزیں ہیں لیکن چونکہ ہم کو اصول پر گرفت نہیں ہیں اس وجہ سے ہمارے ہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ فروع میں بھی ہم کمزور ہیں جب تک کہ اصول پر گرفت نہیں ہوتی وہاں تک کہ آدمی میں گہرائی اور ثابت قدمی پیدا نہیں ہے تو ایک تو اصول میں مضبوطی آنی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں آدمی کو فروع سے واقع ہونا بھی ضروری کہ اب ہمارے نصاب اور نظام میں چاہے مکتب ہو چاہے مدرسہ ہو سب جگہ پر شرک ہے کفر ہے مداہنت ہے بیدات ہے ان چیزوں کو سراحت کے ساتھ پڑھانا پڑھے گی ایسے ہی سلسلی پڑھانے سے بھی کام چلے گا نہیں کیونکہ معاشرہ ارتدار کی طرف بڑھا تو ایسے حالات میں کھول کھول کر لوگوں کو عقیدے کو متاثر کرنے والی اور دین کو متاثر کرنے والی چیزیں گا کرنی چاہیے بتنا نہیں چاہیے اردو نے بھی یہ کتاب بہت اچھی ہے چونکہ یہ ہمارے عرب جو حضرات ہوتے ہیں یہ تھوڑا سخت ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن سختی کرتے ہیں انہوں کیونکہ ان کے اوپر غیر مقلدیت کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں غلو ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو جاننا ابھی جیسے اس کا نیا ایڈیشن آیا ہے عربی اوال میں جامعے میں پڑھائی جاتی کتاب تفہیم ملفت تو تفہیم ملفت ان کی جیندی اوال وہ بہت اچھی ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ابھی جو نیا ایڈیشن پیڈی ایف میں مجھے ملا تھا اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیا گیا انہوں نے بیان کیے وہ تفہیم ملفت ان کی جیندی اوال جو نیا ایڈیشن کی ہے اس کو ضرور کیا کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے بہت حال تو یہ تحفظ دین کا تذکر آیا تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس تلسلے میں تفصیل کے ساتھ اردو اور عربی میں کونسی کتابیں ہیں جن کتابوں کو ہمیں اپنے پاس کیا کرنا چاہیے رکھنا چاہیے کیونکہ اب مقام پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ سرسر ہی اس کی قسمیں پڑھ لیا بات کیا ہو گئی ختم ہو گئی ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جب تحفظ دین پڑھا تو تحفظ دین اپنے لیے اور امت کے لیے اس کا ہم کیا تدارو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کیا اپنے طور پر خدمت انجام دے سکتے ہیں تو اس بہانے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی کتابوں کی ایک خیرست مختصر ہی صحیح آپ کے سامنے آ جائے اور اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ ہم معاشر میں جا کر تحفظ دین کی خدمت کو انجام دے سکیں